اپنی بیٹی شینہ کی حدیقی آروپی اندرانی مخرجی کی سٹی ابھی بھی ناسک بتائی جا رہی ہے اندرانی مخرجی نے بھائکھلا جیل میں دوا کی اوورڈوز لی تھی جس کے بعد سٹی اچانک بگڑنے لگی اسپطال پہنچایا گیا ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ خطرہ ابھی بھی بنا ہوا ہے حالت کی رسپانڈ کر رہی ہے اندرانی ابھی پناہ سانس لینے میں بھی تکلیف بتائی جا رہی ہے حالت کی اندرانی کی حالت میں پہلے سے تھوڑا سا سدھار ہے اندرانی خوش میں آ گئی ہے کچھ بولنے پر اندرانی رسپانڈ کر رہی ہے لیکن کچھ بولنے میں سکشم نہیں ہے کل سے موچھت اوستہ میں تھی بے ہوش تھی اندرانی لیکن اب جو صبح میڈیکل بولیٹن جاری ہوا ہے اس کے مطابق اب اندرانی کو خوش ضرور آ گیا ہے لیکن سانس لینے میں تکلیف ابھی بھی بنی ہوئی ہے دوا کی اوور ڈوز لینے کے بعد ان کی ستھی اچانک بگڑی خودکوشی کے کوشش اندرانی کی طرح سے کی گئی بتائی جارہے کہ تناف زیادہ بڑھ گیا تھا اور باقی موت کے بعد اندرانی سردے میں چلی گئی تھی میں نے پہلے بتا تھا کہ اندرانی مکھر جی کو کل دو بجے ہمارے پاس لائیا ہے اور ہم نے جاز کرنے کے لیے جو بھی بلرڈ اور ایورین اور گیسٹک لواس دیا تھا تو اس میں سے ان کا جو کل کنڈیشن سام تک الرات تک انکوادس تھا ابھی وہ سیمی کانسیس ہے ابھی وہ مورال کمان سنتے ہیں تین دین تک اپن ان کو پورا ریکہور ورنے کے لیے لگ سکتے ہیں اور ابھی وہ ریکہورنگ سٹیز میں ہے لیکن ان کا ریسپریشن جو hoe ہے شاش لینے کو پرکرہ پوری تل درست نہیں ہے تو دپریشن میں ہم ریسپریشن سنتے ہیں تین دین تک اپنن ان کو پورا ریکھار ورنے کے لیے لگ سکتے ہیں اور ابھی وہ recurring stage میں ہے لیکن ان کا ریسپریشن جو ہے ساس لینے کی پرکریہ پوری تندرس نہیں ہے وہ دپریشن میں ہم ہے اور جب تک وہ ریسپریشن برابر نہیں ہوتا ہے تب تک خطرے کے باہر ہے بولا نہیں جا سکتا ہے سدا آپ نے تھوڑا بہت سدھار ہے لیکن خطرہ ابھی بھی بنا ہوا ہے تازہ اپ ڈیٹ کے لئے رکھ لیتے ہیں جیرے ہسپیٹل کے باہر سے ہمارے سماداتا راجش ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں راجش سب سے پہلے تو بتائیے کہ فلال تازہ اپ ڈیٹ کیا ہے سہت کو لے کر کیا تھوڑا بہت سدھار اور اندرانی میں دیکھا گیا ہے کیا دیکھیں اگلی چوبیس گھنٹے جو ہیں رچنا وہ اندرانی مکھرزی کے زندگی کے لئے کافی ناجک ہیں جو ڈاکٹر سے ہاں پہ علاج کر رہے ہیں اندرانی کا پانچ ڈاکٹروں کی ٹیم ہے اور دین جو ہے جیرے ہسپیٹل کے وہ خود اسے ڈاکٹروں کی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں ان کا صاف کہنا کہ اگلی چوبیس گھنٹے جو ہیں اندرانی مکھرزی کے زندگی کے لئے ناجک ہیں حالانکہ پچھلے کچھ گھنٹوں میں حالات میں جو ان کے حالاتی طبیعت وہ اس میں ضرور صدھار ہوا ہے لیکن ابھی بھی انہیں ساس لینے میں بھاری دکت ہو رہی ہے اور دوسری سب سے اہم بات کی آخر کون سی دوائی انہوں نے کھائی ہے اس کے بارے میں ڈاکٹروں نے جو گولیا برامت ہوئی ہے اسے بھی جانچ کے لئے بھیجا گیا ہے ساتھی جو بھی ٹیسٹ اندرانی مکھرزی کے کرائے گیا ہے بلڈ ٹیسٹ ہے یورین ٹیسٹ ہے ان کے ریپورٹ جو ہیں وہ آج دو پہر تک آئیں گے اس کے بعد ہی صاف ہو پائے گا کہ آخر اندرانی مکھرزی نے کون سی دوائی لی تھی جس کے وجہ سے حالت اتنی بگڑی ہے رچنا بلکل نظر آپ بنائے رکھے گا اس بڑی خبر پر راجش آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹ لیں گے تو فیلال ڈاکٹرز کی نگرانی میں ہے اندرانی مکھرزی حالت میں تھوڑا بہت صدار ہے لیکن خطرے سے باہر نہیں ہے اگلے چوبیس گھنٹے بہت زیادہ اہم ہونے والے ہیں اندرانی کے صحب کو لے کر لیکن آپ کو بتا دیں کہ اندرانی مکھرزی پر اپنی ہی بیٹی شینہ بورا کے قتلک آروپ ہے اندرانی پر آروپ ہے کہ اس نے اپنے پورو پتی سنجیف خننا اور رائیور شام رائی سے مل کر اپنی بیٹی شینہ بورا کی ہتیاں گلہ دبا کر کار میں کی اندرانی ممبئی کے بھائی کھلا جیل میں بند تھی کون ہے اندرانی پوری کہانی دیکھئے سولہ سال کے عمر میں گھر چھوڑنے والی پری کے سپنوں کی سب سے اونچی اران کی یہ سب سے بڑی تصویر ہے پری کی اران یعنی اندرانی مکھرزی کے سپنوں کی اران اندرانی مکھرزی کے بچپن کا نام پری تھا پری کی طرح اڑان بھرنے کی پوری کوشش کی اور آج اپنی بیٹی شینہ بورا کی ہتیاں میں گرفتات ہو چکی ہیں گوہاتی کی پری ممبئی کے اندرانی کیسے پری یہ بتانے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے اندرانی مکھرزی سلاکھوں کے پیچھے کیسے ہیں وہ بتاتے ہیں اب تک یہ بتایا جا رہا تھا کہ اندرانی مکھرزی نے تین شادیاں کی پہلی شادی اندرانی مکھرزی نے ٹریپڑا کے ایک ٹری اسٹیٹ کے آنر صدھارت دکتہ سے کی جس سے اس کی بیٹی اور بیٹا ہے بیٹی کا نام شینہ بورا تھا اور بیٹے کا نام مکھائل بورا ہے دوسری شادی سنجیو خنہ سے کی جس سے ایک بیٹی دیدھی خنہ ہے اور تیسری شادی میڈیا ٹائکون پیٹر مکھرزی سے بھی لیکن پیٹر اور اندرانی مکھرزی سے کوئی سنتان نہیں ہے پیٹر کی بھی پہلے شادی شبنم سے ہو چکی ہے جس سے اس کے دو بیٹے راہل اور روبین ہیں آروپ ہے کہ پیٹر مکھرزی کے چھوٹے بیٹے راہل اور اندرانی مکھرزی کی بیٹی شینہ بورا کے بیچ قریبی رشتے تھے جس سے خفا اندرانی نے اپنی بیٹی کو گلہ گھوٹ کر مار ڈالا شینہ کے قتل میں اندرانی کا ساتھ اس کے دوسرے پتی سنجیو کھننا اور ڈرائیور شام رائے نے دیا اس قتل کے ساتھ ہی اندرانی مکھرزی کے ہر وہ راز عام ہو گئے جسے اندرانی نے دنیا سے چھپا رکھا تھا اور ایک ایک کر اندرانی کے انسنے انچھوے انجانے کس سے سامنے آنے لگے اندرانی کے بچپن کا نام پری تھا پری بورا گوہاتی کے اس گھر کے باہر لکھا ہے یوکے بورا یعنی اپیندر کمار بورا اور ڈی آر بورا یعنی درگا رانی بورا یہ پری کے ماتا پتا کا نام ہے اسی گھر میں سال انیس سو بہتر میں اندرانی کا جنب ہوا تھا اور اس کا نام رکھا گیا تھا پری بورا پری بورا یعنی اندرانی نے گوہاتی کے سینٹ میری سکول سے پڑھائی کی اور اس کے بعد وہ شلونگ چلی گئی شلونگ میں دگری لینے کے بعد وہ نوکری کی تلاش میں جمشید پور چلی گئی تھی کہا جاتا ہے کہ شلونگ میں پہلی بار پری کی ملاقات ترپورا کے ایک تیز سٹیٹ آنر سدھارت داس سے ہوئی اور اس سے ایک بیٹی شینہ کا جنب ہوا وہی شینہ جس کا قتل کا الزام پری اور اندرانی پر لگا ہے سدھارت داس کے ساتھ لیوین ریلیشنشپ میں رہنے والی اندرانی سے ایک بیٹا بھی ہوا جس کا نام مکھائل بورا ہے شلونگ میں رہتے ہوئے اس کی ماں اندرانی کا سدھارت داس سے افیر شروع ہوا تھا شینہ کا جنب 28 پروری 1988 کو ہوا اور مکھائل کا جنب 9 ستمبر 1990 کو 1988 میں گھر چھوڑنے کے بعد اندرانی سال 1990 میں گوہٹی واپس آئی تب اس کی گود میں دو بچے تھے دو سال کی بیٹی شینہ اور ایک سال کا بیٹا مکھل اندرانی کافی جلد بازی میں آئی تھی اور اپنے دونوں بچوں کو اپنے ماتا پتا کے پاس اسی گھر میں چھوڑ کر واپس چلی گئی ماتا پتا کے پاس بیٹا بیٹی کو چھوڑ کر پری بورا کولکتہ پہنچ گئی اور یہیں پری سے اندرانی بن گئی اندرانی کی زندگی میں سنجیو خنہ کے آنے کے بعد اور کیا کچھ ہوا اندرانی کیسے پیٹے مکھر جی کی زندگی میں آئیں اب وہ دیکھئے کولکتہ پہنچی اندرانی کے زندگی میں سنجیو خنہ اور سنجو نے دستک دی سنجیو خنہ کولکتہ میں کاروباری تھے اندرانی اور سنجیو نے 1993 میں شادی کر دی ان کی ایک بیٹی ہوئی جس کا نام ویدھی ہے سنجیو وہی شخص ہے جنہیں ممبئی پولیس نے شینہ کے مرڈر کے سلسلے میں اندرانی کے ساتھ گرفتار کیا ہے سنجیو خنہ سے طلاق کے بعد اندرانی ممبئی آگئی اور یہاں اس نے ایک اچار کنسلٹنٹ کی حیثیت سے زندگی کی جدو زہد شروع کی تھوڑے دنوں بعد وہ سٹار انڈیا کے دفتر پہنچ گئی اور یہی اندرانی اور پیٹر مخرجی قریب آئے پہلے ان دونوں کے بیچ رومینس کے قصے سامنے آئے پھر 2002 میں دونوں نے شادی کر دی پیٹر مخرجی تب سٹار انڈیا کے سی ای او تھے کیونکہ ساس بھی کبھی بہت تھی اور کون بنے گا کرور پتی کے ذریعے پیٹر مخرجی نے سٹار پلس کو دیش کے تیسرے نمبر کے چینل سے نمبر ون چینل بنا دیا تھا انہی کی کمپنی میں ایچ شاہ ڈپارٹمنٹ میں انڈرانی تھی جس کی حیثیت اور اورہ پیٹر کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے کافی پڑھ گیا تھا ادھر ممبئی میں شینہ کی ماں انڈرانی نئے افیر کے بعد تیسری بار شادی کے بندھن میں بننے جا رہی تھی پیٹر مخرجی سے شادی کے بعد انڈرانی کی تصویر گوہاتی کے اخباروں میں بھی چھپی اور پہلی بار شینہ اور مکھائل کو پتا چلا کہ اس کی ماں اب انڈرانی بودھا نہیں بلکہ انڈرانی مخرجی ہو چکی ہے شینہ کی دوست کے مطابق وہ اس خبر سے ٹوٹ گئی تھی کچھ دنوں تک انتظار کے بعد شینہ نے ماں انڈرانی کو ایک چتھے لکھنے کی تھانی ماں کا پتا نہیں معلوم تھا لہٰذا پتے کی جگہ پیٹر مخرجی کا نام اور ساتھ میں کیئر آف انڈرانی مخرجی لکھا پیٹر اس وقت سٹار انڈیا کے سی ای او تھے ان کے پتے پہ ہی ایک چتھی گوہاتی سے ممبئی آئی سٹار انڈیا کے دفتر میں روزانہ ہجاروں چتھی آتی ہیں سینہ کو بھی اس کا اندیسہ تھا کہ چتھیوں کے دھیر میں اس کی چتھی کھو جائے گی لہٰذا اس نے پیٹر مخرجی کے ساتھ انڈرانی کا نام بولڈ میں لکھا ساتھ ہی چتھی پر کانفیڈنسی ایلاغ پرائیویٹ بھی لکھ دیا اس کے بعد چتھی سیدھے پیٹر کے ٹیبل پر بہنچ گئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق پہلی بار اسی چتھی کے ذریعے پیٹر مخرجی کو انڈرانی اور شینہ کے رشنوں کا پتا چلا شینہ کے ساتھ اس پتر میں مکھائیل کا بھی ذکر تھا میڈیا کی خبروں کے مطابق پیٹر نے یہ مانا ہے کہ انہوں نے انڈرانی سے شینہ اور مکھائیل کے بارے میں تب ہی پوچھا اب تک کی کہانی آپ نے دیکھے لیکن آگے انڈرانی کی زندگی میں اور کیا کچھ ہوا بتائیں گے تھوڑا سے بیکھے بہت